وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ختم عدالت کی از خود نوٹس اور بنچ تشکیل کے اختیارات پر قانون سازی کا فیصلہ وفاقی کابینہ نے گورنر سٹیٹ بینک کی تائناتی موخر کر دی وفاقی کابینہ نے ڈی جی ایف آئی اے رائے تاہر کو عوضے سے ہٹانے اور ان کے جگہ موسن بٹ کو نیا ڈی جی ایف آئی اے لگانے کی منظوری دے دی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کی پنجاب میں گورنر راج لگانے کی دھمکی رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ اگر میرا پنجاب میں داخلہ بند ہوا تو یہ گورنر راج کا آغاز ہوگا پنجاب میں گورنر راج کی سمری پر کام شروع کر دیا ہے اسلام آباد میں پریس کانفرس کرتے ہوئے رانہ سناولہ کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے سیاسی صورتحال مزید خراب ہوئی ہے رانہ سناولہ کا کہنا تھا کہ نواز شریف وطن واپس آئیں گے اور مسلم لیگ نون کی انتخابی موہم چلائیں گے رانہ سناولہ کی دھمکی پر فواد چودری کی جواباً وفا کی حکومت گرانے کی دھمکی فواد چودری نے کہا کہ ہم نے رد عمل دکھایا تو حکومت نہیں رہے گی کور کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ اسلام آباد میں کب تبدیلی لانی ہے انہوں نے کہا کہ رانہ سناولہ بھونگی نہ مارے بلکہ گورنر راج کی شک پڑھ لیں وزیر قانون کی پنجاب میں گورنر راج نافذ کرنے کی تیاری کی تردید وزیر قانون آزم نظیر تارڈ نے میڈیا سگفتگو میں کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں اگر صوبے میں وزراء کے داخلے کو روکا گیا تو یہ گورنر راج کا جواز بنے گا آزم نظیر تارڈ نے کہا کہ عدلیہ کے جو اختیار آئین نے دیئے ہیں وہ ہی رہیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف اٹھانے کے بعد پرویز الہی کی چیئرمن تحریک انصاف عمران خان سے بنی گالہ میں ملاقات عمران خان اور چودری پرویز الہی کی ملاقات میں سبتین خان کا نام سپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے فائنل دوسری جانے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو پنجاب اسمبلی میں آفیس ایلوٹ سپیکر آفیس کو وزیر اعلیٰ آفیس کا درجہ دے دیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز الہی نے کہا کہ عمران خان نے کہا تو ایک منٹ نہیں لگاؤں گا پنجاب اسمبلی توڑ دوں گا پنجاب حکومت اور اتحادیوں نے ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری کے خلاف تحریکی ادم اعتماد لانے کا فیصلہ کر لیا ذرائع کے مطابق پنجاب اسمبلی میں تحریکی ادم اعتماد جمع ہونے کے بعد چودہ دن کے اندر کاروائی ہوگی اسمبلی ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں دوست محمد مزاری کے خلاف پہلی تحریک ادم اعتماد ختم ہو چکی عمران خان کا آج رات دس بجے عوام سے خطاب کا اعلان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے کہا کہ عوام کوئی خود مختار پاکستان کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ بتاؤں گا عمران خان نے ٹویٹر پر لکھا کہ کل شام بے ساختہ باہرانے پر قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں قوم نے سپریم کورٹ کے آئین کو برقرار رکھنے والے فیصلے کی حمایت کی مریم نواز کے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے سوال پوچھا چیف جسٹس اس کھلی بلکہ ننگی ناانصافی کو کیسے جسٹیفائی کریں گے غلطی کی تو لادلے کے حق میں غلطی کی تصحیح کی تو بھی لادلے کے حق میں نون لیگی رہنما نے مزید کہا کہ یہ بھی عدالتی قتل ہوا ہے مگر اس بار مقتول عدل و انصاف ہے یہ آپ چیف جسٹس صاحب کیا کر بیٹھے سربراہ کاف لیگ چودری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے اس کی سیاسی وجوہات ہیں لیکن موجودہ حالات میں ورکنگ ریلیشنشپ ہونی چاہیے غریب آدمی کو غرض نہیں کہ یہ سیاست کھیل رہے ہیں یا نہیں عام آدمی اس وقت مہنگائی سے پریشان ہے سیاسی جماعتیں اختلافات نہیں بھولانا چاہتی نہ بھولائیں لیکن مل بیٹھ کر غریب آمام کی پریشانی کا حل نکالیں تحریک انصاف کے رہنما اور آپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کو جام شورو سے گرفتار کر لیا گیا حلیم عادل شیخ جام شورو میں اپنے مقدمے کی سماعت پر انٹی کرپشن دفتر پہنچے تھے لیاری گینگ کے اہم کردار عزیر بلوچ تین مقدمات سے بری پروسیکیوشن کی جانب سے لیاری کے گینگسٹر کے خلاف الزام ثابت کرنے میں پھر ناکامی ظاہر کی گئی عزیر بلوچ اب تک سٹھ سٹھ میں سے اکیس مقدمات میں بری ڈالر نے ایک بار پھر روپے کو روند ڈالا انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں چار روپے سات پیسے کا اضافہ ڈالر کی قیمت دو سو سنتیس روپے ہو گئی اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو سو چالیس روپے پچاس پیسے کی سطح پر پہنچ کر بند ہوا نو روز میں انٹر بینک میں امریکی ڈالر اٹھائیس روپے مہنگا ہو چکا قومی بیٹر عبابر آزم کا ایک اور عزاز تینوں کیٹگریز کی کرکٹ میں ٹاپ تھری پوزیشن پر رہنے والے دنیا کے پہلے کھلاڑی بن گئے بلے بازوں کی رینکنگ میں بابر آزم ایک درجہ ترقی پا کر چوتھے سے تیسرے نمبر پر پہنچ گئے ٹیسٹ اوپنر عبداللہ شفیق اور فاس بولر شاہین شاہ فریدی بھی ٹیسٹ کرکٹ کی تازہ ترین رینکنگ میں اپنے کیریئر کی بہترین پوزیشن پر ہیں گال ٹیسٹ میں چوتھے دن کا کھیل کم روشنی کے باعث روک دیا گیا پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ دلچسپ مرحلے میں داخل گال ٹیسٹ کے آخری روز پاکستان کو جیت کے لیے چار سو انیس رنز ذرکار ہوں گے جبکہ قومی ٹیم کی نو وکٹیں باقی ہیں